اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آور چینل کوکنگ ویڈ کیڈز کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے دیکھ کے تو آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انڈے علو کا سالن بن رہا ہے لیکن یہ میں بناؤں گی اپنے سٹائل سے بہت مزیدار سا سب کا من پسند بچوں بڑوں سب کو اچھے لگتا ہے سردیوں میں تو بہت اچھے لگتا ہے یہ انڈے کھانا تو انڈے علو کے سالن کی ریسیپی لے کر آئیوں بہت کوئک سی ہے یہاں پر میں نے دو بڑی سائز کی پیاز نہیں دی اس کو میں نے کٹ کر لیا اس کو میں گولڈن براؤن فرائے کر رہی ہوں تو جب یہ فرائے ہو جائے گی تو اس کو ہم تیل میں سے نکال لیں گے تو یہاں پر تقریباً پیاز جو ہے وہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کو میں جہوں تیل میں سے نکال لوں گی میں نے پیاز کو سپریٹ کر لیا ہے تیل میں سے اور اسی تیل کے اندر میں ڈالوں گی ون این اہ آف ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیزٹ اس کو ہلکا سا میں فرائے کروں گی مطلب تیل میں ہلکا سا ایک دو منٹ کے ایسے بس سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی مسالے مسالوں میں جو میرے پانس ہیں ون این اہ آف ٹی سپون نمک ہے ون این اہ آف ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے ون این اہ آف ٹی سپون لال میرچ پورڈر ہے اور ون ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹکڑا جو ہے وہ دالچینی کا ہے بڑی الائچی لی ہے اور چار لونگی لی ہیں ان سے جو نہیں خوشبو بہت اچھی سے آتی ہے جب ہی تیل میں جاتے ہیں فرائے ہوتی نا مسالے کے ساتھ تو اس کی بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ مسالوں کی کانٹیٹی اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے جتنے آلو اور انڈے لی ہیں تو اس کے حساب سے یہ کانٹیٹی اور پیاز وغیرہ سب ہی بلکل ایکول تو بہت ٹیسٹی بہت مزے کا بناتا تو چلیں یہ سارے مسالے جو ہیں اب ہم فرائے والے اس میں درگسل میں ڈال دیتے ہیں تیل میں ڈال دیتے ہیں اور اب اسی سیم پلیٹ میں جو ہے میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور وہ میں اس میں شامل کروں گی اور پھر میں اس کو بھونوں گی مسالے کو تاکہ اس کی جو ہے بھنائی ہو جو مسالوں کا کچھپن نکل جائے اس کی کچھ سے خوشبو آ جائے تو اب اس میں پانی ڈال کے پلیٹ میں اور وہ میں پھر اس میں شامل کروں گی اب اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ اس میں سکچھپن نکل جائے اس کا مسالہ کا خوشبو آ جائے جب تک یہ آپ پک رہا ہے لو فلیم پہ ہم جو ہے فرائے قریب پیاس جو ہم نے نکالی تھی وہ میں جو ہے بلینڈر میں ڈال دوں گی اور ہاف پیالی میرے پاس دہی ہے تقریباً ایک پاؤ دہی ہے میرے پاس وہ میں سب اس میں شامل کروں گی کیونکہ پیاس میرے پاس زیادہ ہے اور آلو اور جو انڈے ہیں ان کی کانٹیٹی زیادہ ہے تو آپ بھی کانٹیٹی کے حساب سے ان کو پیاس اور دہی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اسی سیم پیالی کے اندر جس میں دہی تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور وہ میں نے اس میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیا دیکھیں کتنا سمودھ سا اس کا ایک پیسٹ ریڈی ہوا ہے اور یہاں پر جب مسالہ اچھے سا بھن چکا تھا اس کی بہت اچھی خوشبہ آنے سٹارٹ ہو گئی دی تو یہ پیس جو تھا پیاز اور دہی کا وہ میں نے اس نے شامل کر دیا ہے اس کو میں اب میڈیم ٹو لو فلم پر تھوڑا سی دیر پکاؤں گی تاکہ اس کی جو ہے بھنائی ہو جائے اس کا کچھپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہاں پر اس کی بھنائی ہو گئی ہے پانی بھی ہلکا سا کم ہو گیا تھا جتنا تھا اس سے تھوڑا کم ہو گیا ہے اور تیل اوپر آ گیا تو اس سے پتہ چلتا کہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور ایک منٹ کے لئے دیکھیں اس کی ہمیں ہلکی سی بھنائی کرنی ہے اس طریقے سے کر کے دیکھیں پانی بلکل نہیں ہے بس میں اس کو ہلکا سا بھون رہی ہوں تو یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ٹائم دینا چاہیے جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس سے کھانے کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں چیک کر رہی ہوں چھوٹی کے ساتھ جو ہیں آلو اچھے سے سوفٹ ہو گئے تھے پورے گل چکے تھے تو اب میں اس پانی میں سے آلو اور انڈوں کو میں نے نکال لیا ان کو میں نے چھیل لیا ہے بہت سے لوگ انڈوں کو فرائے بھی کرتے ہیں فرائے کر کے ڈالتے ہیں لیکن میں اس کو ایسے ہی ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو الگ سے فرائے کر کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آٹھ عدد جو ہیں وہ انڈے لیے تھے تو آپ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آلو کو میں نے اس شیپ میں کٹ کر رہا تھا تو یہاں پر یہ بلکل میڈیم سائز کے ہوتے ہیں بلکل درمیانی سائز کے کٹنگ تھی اس کی تو یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اسی مسالے کے اندر ہم ان کو آلو اور انڈے کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے ایکوالی جو ہیں وہ سب کے اندر لگ جائے فلیور آ جائے پانی ڈال کے کریں گے تو اس میں ایک فلیور نہیں آتا پی نہیں پاتے مسالے کو جیسے ابھی اس وقت جو ہے آلو اور انڈے مسالوں کو اچھے سا پی لیں گے تو اس وجہ سے اس کے اندر فلیور آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں ہلکا سا اس کو میں نے اس کے اندر تھوڑسا ایک منٹ کے لیے بس میں نے رکھا تھا اب میں اس میں پانی شامل کروں گی میڈیم فلیم پر جو ہوں اس کو میں پکاؤں گی تاکہ اس میں ایک ہلکا سا گھاڑا پن آ جائے جو ہمیں اپنی گھریوی میں چاہیے گھاڑا پن تو میں نے اس کو کور کر کے پکایا تھا تاکہ اس کا آئل بھی جو ہے وہ اوپر آ جائے تو میڈیم فلیم پر میں نے اس کو رکھا تھا اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے مسالہ بھی اچھے سا اس کا گھریوی ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی اس میں میں ڈالوں گی ہری مرچے چار عدد اور اوپر سے ہم گارنیشنگ کریں گے ہری دھنی کی تو یہاں پر ریڈی ہے آپ لوگوں کے لیے مسئدار سا آلو انڈی کا سالن جلدی سے بنایا ہے جھٹ پرٹ سکھائیں مجھے بتائیں کہ کیسا بنا ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا